یہ سب نشے میں ہیں یہ دنیا کو بڑا ثبات والی شہ سمجھ رہے ہیں اور اس کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں انہیں یادی نہیں ہے کہ کوئی آخرت بھی ہے کوئی اس مادے کے ہی پرستار ہو گئے ہیں انہیں کچھ پتہ نہیں ہے اللہ بھی ہے کوئی روح بھی ہے دیادہ انہیں جو جوڑنے کے لیے ہیں ہوش بلانے کے لیے ہیں تو یہ بڑے عذاب سے پہلے خاص طور پر انبیاء اور رسولوں کی طرف کو جن لوگ جن قوموں کی طرف بھیجا گیا ان پر جو عذاب آئے بڑا عذاب اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر انہیں جگانے کی کوشش کی گئے ہم انہیں مزا چکھائیں گے لازم ہن چھوٹے عذاب بڑے عذاب سے پہلے شاید کہ یہ لوٹ آئیں شاید کہ اپنی خرمستیوں سے باز آ جائیں شاید یہ حرام خوریوں اور حرام کاریوں سے باز آ جائیں یہ اس کے لیے جگانے والے یہ منبیہات تنبیہات کی شکل یہ ویک اپ کالز اللہ تعالیٰ دیتا ہے بڑے عذاب سے پہلے اور دوسری بات یہ جو عوامی یا مجموعی عذاب آتے ہیں ان کا ایک قانون یہ ہے کہ اس میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے اس لیے میں نے آیت آپ کو سنائی سورہ انفال کی وَتَقُوْ فِدَّةً لَا تُسِيبًا نَلَّسِيْنَا ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسْسَا دروہ اس عذاب سے جو تم میں سے صرف برو کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا بدکار ہی لپیٹ میں نہیں آئیں گے اس میں نیک بھی لپیٹ میں آ جائیں اس میں معصوم بھی آ جائیں اس سے وہ حقیقت جو آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ کیوں آخر نیک بھی تھے جس علاقی کے نئے عذاب آیا ہے پھر وہ نیک اور بدکار کا معاملہ تو بعد میں ہوگا یہ بیچارے معصوم بچے جو ہیں جو ہلاک ہوئے ہیں جن کے لیے زندگی کا ایک شوق جو ہے اس نربردست آیا ہے کہ بعض جو ہیں ابھی تک بتایا گیا ہے کہ ایسے ہیں کہ جیسے وہ بھوچکے سے وہ کر رہے گیا ہے آنکھیں کھلی ہوئی ہیں پھٹی ہوئی ہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہو رہے کہ ہم کہاں ہیں کون ہیں کہاں سے آئے تو اس معاملے کے اندر میں نے عرض کیا دو باتیں جو نوٹ کرتے جائیے انڈیویجیول بیسس پر عذاب یا جزا اس کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا جو دنیا میں نہیں ہوتا البتہ کلیکٹیو لیول پر قوموں کا معاشروں کا محاسبہ یہاں ہوتا ہے اور پھر اس کے اوپر عذاب آتے ہیں ان عذابوں میں ایک عذاب اکبر اور ایک عذاب اصقر عذاب ازنا اور ان میں نمبر دو یہ کہ اس میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے لا بہالا اب میں آ رہا ہوں اس بات کی طرف کہ دنیا میں عذاب کی اجتماعی عذاب کی کتنی قسمیں رہی ہیں سب سے پہلے عذاب اکبر عذاب استیصال استیصال کسے کہتے ہیں اصل کہتے ہیں جڑ کو کسی بودے کو جڑ سے ہو کھیڑ دی رہا استیصال عذاب استیصال قوم نصیم منصیہ کر دی ایک شخص نہ بچا سوائے چند لوگ جو ایمان لے آئے یہ عذاب جو ہے یہ بہت سی قوموں پر آیا ہے لیکن یہ عذاب صرف ان پر آیا جن کی طرف رسول بھیجے گئے ہیں رسولوں نے اپنی دعوت سے اپنی تبلیغ سے حق کا حق ہونا شر کا شر ہونا غلط کا غلط ہونا مبرہم کر دی خجت قائم کر دی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ حق کیا ہے وہ دل میں جان لیتے تھے حق یہ ہے دیکھیں پھر اپنے تاثبات کی وجہ سے آبا پرستی اپنا تاثب اپنے آبا و اجداد کا طریقہ کیسے چھوڑ دیں پھر اپنی چودرہتیں قال الملاء الذین وہ ملاء جو ہے سردار ان کی اپنی سرداری جو ہے اس پر آنچ نہ آ جائے مختلف اسباب سے حق کے واضح ہونے کے بعد اور اس کے بعد کہ وہ جان لیتے تھے کہ حق یہ ہے پھر کفر پر اڑے رہنا اس کے بعد جو ہے معلوم ہوا کہ اب ان میں کوئی خیر بات ہی نہیں تو جیسے کورا کرکٹ آپ جمع کر کے آگ لگا دیتے ہیں ایسے ہی اس پوری قوم کو اس کے لیے تین الفاظ قرآن میں آئے کے تعبیر کے قالم یغنو فیہا وہ ایسے ہو گئے جیسے یہاں کبھی تھے ہی نہیں آباد ہی نہیں تھے قوم سمود کے گھر جا کے ابھی دیکھ لیے پہاڑوں میں تراشے ہوئے بڑے بڑے حال کس خوبصورتی سے آج سے کم سے کم ساتھ آٹھ ہزار سال قبل کے وہ کی تحضیم تھی سمود کی کس خودر خوبصورتی کے ساتھ معلوم ہوتا ہے جو ویٹری ہوئے معلوم تھی اتنے یعنی وہ صحیح خطوط ہیں ان کی عمارت اور کے ہال بڑے بڑے چھوٹے سائی ٹروپس جا کے دیکھ لیے لیکن وہ لوگ کہاں ہیں ان کا نام و نشان نہیں رہا قالم یغنو فیہا دوسری جگہ آتا ہے لا یراء اللہ مساکنوں اب ان کے مسکن تو نظر آتے ہیں ان کے مقیم نظر نہیں آتے ہیں وہ رہنے والے کہیں نہیں ان کا کوئی وجود نہیں اور کہیں وہ جو میں نے لص پہلے لیے استعمال کیا فَقُتِعَدَّابِنُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ ظَلَمُ جر کارس دی گئی اس قوم کی جس نے کہ ظلم اور کفر اور شرک کی رویشت دیا گیا یہ ہیں عذابِ اکبر سب سے بڑا عذاب لیکن یہ نوٹ کر لیجئے یہ صرف ان قوموں پر آیا ہے جن کے طرف رسول بھیئی دیئے گئے اطماع میں حجت ہو گئے ان پر حق کی حقانیت کو واضح کرنے کا حق ادا کر دیا گیا اسی کو کہا سورہ بن اسرائیل میں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَا اور ہم عذاب بھیجنے والے نہ تھے جب تک کہ رسول مبوس نہ کر دیا رسول آگئے انہوں نے حق کا حق مناباز کر دیا لوگوں نے بھی اس کو تسلیم کر دیا لیکن مانا نہیں البتہ یہ عذاب اب دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گا کیونکہ نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا نہ اس درجے میں اطماع میں حجت ہوگی امت میں لوگ ہیں جو دعوت دیتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں لیکن کہا ان کی دعوت و تبلیغ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ ہمارے اپنے دعون داغدار ہوتے ہیں وہاں اطامن پر کوئی داغ تم دور بات ہے وہ چھیت تک نہیں تو اباؤڈ ڈاؤٹ ہر اعتبار سے شخصیت جو ہے کردار اباؤڈ ڈاؤٹ شک و شبہ سے بالہ تر تو جو اطماع میں حجت رسولوں کے ذریعے ہوتا تھا وہ دوسرے دعائیوں کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا لہذا وہ عذاب اب نہیں آئے گا البتہ ایک ماضی کا قرض ہے جو ادا کرنا ہوگا یہ بڑا اہم لکتائے نوٹ کرنی ہے ماضی کا ایک قرض ہے ایک قوم ہے جس کا نام من جانتے ہیں یہود بنی اسرائیل ان کی طرف رسول بھیجے گئے حضرت عیسیٰ ادن مریم علیہ السلام سورہ آل عمران نے فرمایا گیا رسولاً الہ بنی اسرائیل خاص طور پر بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر دے گئے اور خود حضرت مسیح کے الفاظ بائبل میں موجود ہیں کہ مجھے تو صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بیڑوں کی تلاش کے لیے بھیجا گیا ہے اس قوم نے ان کو نہ صرف رد کیا بلکہ جو جوابی کا روایہ کی ہے انہیں حرامزادہ قرار دیا غرد الزنا ان کی والدہ مریم صدیقہ کو زنا کی تحمت سے متحم کیا ان کے عظیم ترین موجزے جو اللہ نے انہیں دیئے تھے انہیں جادو سے تعبیر کیا اور جادو کفرے لیادہ یہ کافر ہو گیا ہے مرتض ہو گیا لیادہ یہ واجب القتل ہے یہودیوں کا جو سب سے بڑا ادارہ تھا ان کے فقہاں ان کے ربائیس جو سب سے بڑے تھے ان کا فیصلہ تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے سولی چرہ دیا جائے اب جو بھی ہوا اس کے بعد رومی گورنن نے کیا کیا یہ لمحی داستانے وہ بیان نہیں کرنا چاہتا اللہ نے کیا کیا یہ دوسری بات ہے اللہ نے حضرت مسیح کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ان کی جگہ وہ شخص سولی دیا گیا جس نے کہ غداری کر کے حضرت مسیح کو گرفتار کرایا تھا اس کی شکل بدل دی گئی حضرت مسیح کی اور یہ بات ہمارے ہاں کہیں نہیں ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے یہ برنباس کی انجیل میں تفصیل موجود ہے ایونجیلیم برنابے برنباس وہ ہوارین میں سے تھے ان کی انجیل کو یہ حسائی نہیں مانتے اپوکریفل کہتے ہیں کینونکل نہیں ہے کینونکل بائبلز چار ہیں یہ ان میں نہیں ہے یہ میں تفصیل ترچہ حضرت نسیح کو اٹھا لیا گیا اور قوم جو عذاب کی مستحق ہو گئی تھی اس کے عذاب کو ملتوی کر دیا گیا یہ قرض ہے تاریخ کا اس امت کے اوپر وہ عذاب ابھی آنا ہے وہ عذاب آئے گا اور حضرت مسیح ہی دوبارہ دنیا میں آئے گیا اور ان کی یہ امت تھی ان کا معاملہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہی ہوگا اور یہودیوں میں سے ایک بڑا لیڈر جو اٹھے گا انٹی کرائسٹ دجال اس کو حضرت مسیح اپنے ہاتھ سے قتل کرے گا تو یہ تو ایک ہے معاملہ اور یہ ماس ہوگا اس کے اندر ایکسٹرمنیشن ہوگی کوئی یہودی نہیں بچے گا کچھ یہ کہتے ہیں جو پروٹسٹنٹس ہیں عیسائیوں میں سے کہ بیس فیصد یہودی حضرت مسیح پر ایمان لے آئیں گے وہ بچ جائیں گے اسی فیصد وہ بھی کہتے گے ختم ہوگی حالانکہ وہ اسٹیٹ آف اسرائیل کے سب سے بڑے سپورٹر اور سب سے بڑے فینانشل سپورٹر ہیں بہرحال البتہ جزوی ہلاکتیں جو ہیں وہ آئیں گی اور آتی نہیں گی اور ان جزوی ہلاکتوں سے